سرکاری باغ میں سرکاری باغ جو ہریپور میں ہے جو کہ انیس سو تیرہ میں بریٹش نے اس کو ایزے فروٹ انڈ ویجیٹیبل فارم کے طور پر اسٹیبلش کیا تھا آپ اس کی بہترین حالت دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ باقاعدہ طور پر اس ایریے کے قریب جہاں بریٹش سولجرز کی یا ان کے فیملیز کی قبریں موجود ہیں اور اس پہ باقاعدہ ان کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں اس کے چاروں طرف یہاں اس وقت کی جو مقامی انتظامیاں ہیں اس باقی اس نے بڑے خوبصورت محنت کر کے بڑی محنت سے دیکھ بال کر کے ہر قسم کے پھل لگائے ہیں یہ آپ کے سامنے لچی کے پھل کے پودے نظر آ رہے ہیں اور یہاں ہم خود اس بات کے گوابی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کی جو پھل ہے یہ باقاعدہ گورنمنٹ جو ہے اس کا اور اس کے یہاں کے جو آفیسر ہیں ملک اجاز صاحب وہ گورنمنٹ کے رول لیگولیشنز کو فالو کرتے ہوئے جب ان کا پھل تیار ہو جاتا ہے تو باقاعدہ طور پر اس کا آکشن ہوتی ہے اور جو کامیاب بولی دھندہ ہوتا ہے اس کے حوالے وہ پھل کیا جاتا ہے اور وہ پھر مارکیٹ میں بڑے اچھے اس پھل کو بہت پسند کیا جاتا ہے اور یہ ان کی محنت ہے جو ظاہر کر رہی ہے کہ ابھی بھی اس انتظامیاں نے پھلوں کے علاوہ جو ایریا ہے اس کو بھی ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اس کے اندر گندم کی فصل بھی لگا رکھی ہے یہ آپ کے سوال نہیں لیچی کے پودوں کے ساتھ ہی یہ خجور کے درخت بھی دیکھ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بہت پیارا خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں اور یہ ایسا ایک نظارہ ہے جس پہ ہر انسان کا دل کرتا ہے ہر وقت آنے کو ایسا خوبصورت تینشن فری ایریا کہ پیسفل اور یہاں اس قدرتی خوبصورتی کو دیکھ کر ہر ایک انسان یہی چاہتا ہے کہ اس کو بار بار دیکھا جائے کیونکہ یہاں آنے سے انسان کی منٹل جو فیلنگز ہیں وہ ایک دن سے چینج ہو جاتی ہیں قدرت کے حسن کو پسند کرتا ہے اور اس میں شاباش یہ مقامی جو لوگ ہیں جو یہاں کام کرنے والے جو انتظامیاں ہیں خاص کر یہاں کے ایک بھائی ہیں جو ہمارے ساتھ آج فیدا صاحب وہ بڑی بدد کر رہے ہیں اور اس سارے علاقے کے متعلق ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں اور انہیں نے یہ بتایا کہ یہ جو اس کی دیکھ بھال ہے یہ بہت زیادہ اس میں ان کا رول ہے اور اس میں مسلسل یہ کام کرتے رہتے ہیں ہم ان سے بات بھی کریں گے اور ان کی بات چیز بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ اس علاقے کے متعلق کیا کہتے ہیں جیزا کہ آپ سے بات کی کہ یہاں ہم اپنے فیدا صاحب سے بھی بات کر رہیں گے یہ ہمیں فیدا صاحب اسلام علیکم جی آپ سے پوچھا چاہ رہے تھے تاکہ ہم ناظرین کو بتا سکیں کہ یہ جو سرکاری باغ ہے جس کے ما شاہ اللہ آپ نے منٹینس جو ہے اس کی دیکھ بھال بڑی زبردست طریقے سے ہو رہی ہے اور کر رہے ہیں اس کے متعلق ناظرین کو کچھ بتا نہ پسند کریں گے اچھا سر میں نے تو زمین تیار کروائی ہے ہمارے فیسروں نے اور اس میں کوڑی آڑی کا بیج لگوا ہے اور زرچے کا بیج لگوا ہے پلات بنائیں اور اس بیج سے ہم پودے تیار کریں گے اس کے بعد ہم اس کی نسل کشی کریں گے ایک سال بعد تو ہمارے سامنے یہ جو پلات کھڑے ہیں یہ ہمارا مدر پلانٹ ہے علو بخارے کا اس کے اوپر ہم نسل کشی کریں گے علوچہ لگائیں گے خورمانی لگائیں گے اور اس کے اوپر زرچہ لگائیں گے تو یہ اگلے سال ہمارا یہ پلات جو ہے یہ پودوں کی تداز آپ کو نظر آ رہی ہے اسی طرح انشاءاللہ اگلے سال بھی یہ اصلی پودے تیار ہو جائیں گے یہ ان پودوں کا یہ مدری پلانٹ ہے اور ان پودوں کو آپ پھر ان کے اوپر دوسرے پودے ان کو جیسے کہتے ہیں کلمکاری کر کے چاکو کے ساتھ اس کی نسل کشی کریں گے اس کے بعد سال اس کی دیکھ بال کریں گے گوڑی کریں گے پانی دیں گے جب یہ پودہ ایک سال کا ہو جائے گا تو ہم لوگ اس کو گورنمنٹ کے ریٹ کے مطابق ریٹ لیسٹ ہمارے پاس آئے گی اس کے بعد ہم اس کو فروخ کریں گے یعنی گورنمنٹ آپ کو باقیدہ اس کا ریٹ دیتی ہے اور پھر پبلک میں سے جو بھی آئے اس کو لے سکتا ہے بلکل ہم دے سکتے ہیں چاہے وہ نرشیوں میں بدنرشی بنانا چاہے یا اس کے بعد اپنے جگہ پہ لگانا چاہے تو آپ اس کو گورنمنٹ ریٹ کے مطابق اس کو دیں گے انشاءاللہ گورنمنٹ کے ریٹ پہ ہم دیں گے مرحال آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ کو اس سلسلے میں پبلک کی طرف سے بھی اور اس سب کی طرف سے ہم بہت شعب آج دیں گے کہ ماشاءاللہ اپنے اپنے فرائز کو بڑے زبردست طریقے سے پورا کر رہے ہیں اور نظر آ رہا ہے کہ آپ یہاں اس باغ کو اپنا باغ سمجھتے ہوئے اس کی نگمانی بھی کر رہے ہیں اور اس کی دن رات جو اس میں بڑھوتی ہو رہی ہے گروت ہو رہی ہے یہ بڑی خوشنواہ ہیں اور خوشاہند ہیں انشاءاللہ اسی طرح آپ جیسے لوگ یہ کام کرتے رہیں گے تو یہ ملک پاکستان انشاءاللہ ضرور آگے جائے گا اور ہر شعبے میں آگے جائے گا بہت شکریہ آپ کے ذریعے